اسرائیل پر حزباللہ کا زبردست پلٹوار دیکھنے کو مل رہا ہے لقاتار حزباللہ کی طرف سے حملے اسرائیل پر ہو رہے ہیں اب حماس اسرائیل کے لیے بڑی مصیبت نہیں رہ گئی ہے بلکہ بڑی مصیبت دھیرے بھیرے حزباللہ بنتا چلا جا رہا ہے کس طرح کے حملے ہوئے ہیں اسرائیل پر کہاں کہاں حملے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ میرے سیئیوں کی جوڑ گئے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے کیونکہ یہ سب سے بڑا حملہ حزباللہ کا آپ تک اسرائیل پر کہا جا رہا ہے کہاں کہاں پر حملے ہوئے ہیں اور کس طرح کے پریشانیوں سے اس وقت اسرائیل چونچ رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ نے کہ اگر ہم مانے تو یہ پچھلے کچھ مہینے کا سب سے بڑا اٹیک تھا جو کہ حزباللہ نے اتری اسرائیل پر کیا ہے دیکھئے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو دن پہلے اسرائیل نے دکھشنی لبنان میں ہزباللہ کے دو ہتھیاروں کے ڈیپو کو نشانہ بنایا تھا وہاں پہ بڑی تباہی کی تھی اس کے بعد ہزباللہ نے یہ جبردست پلٹوار کیا ہے اور جو اتری اسرائیل کا علاقہ ہے یہاں پہ بیتی راج جو ہے پچاس سے زیادہ روکٹس جو ہے وہ ایک ساتھ داگے گئے اچھا اس لئے کہا جا راب تک کا سب سے بڑا حملہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے گولن ہائٹس کا علاقہ ہے جو کہ سنوبر بیس کہلے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو اسرائیل کی سینہ ہے اس کا ٹریننگ کیم بھی یہاں پہ ہے بڑی سنکھیا میاں پہ اسرائیلی سینہ جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور یہ پورے علاقے کو آئرن ڈوم سسٹم سے پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے یہ سنا کہ وہاں پہ ہمیشہ آئرن ڈوم سسٹم رہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے پچاس سے ساٹھ روکٹ بلکل کچھ ہی منٹوں کے اندر اس پورے علاقے پہ داگ دیے گئے اور جس کا بڑا نقصان جو ہے وہ اسرائیل پہ دیکھنے کو ملا ہے اسرائیل کے سینہ کے دو بیس جو ہے اس میں تباہی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جو بہت سارا ریسیڈنشل ایریا ہے جو ریسیڈنشل بیلڈنگ ہیں اس پہ بھی روکٹس گرے ہیں یہ ایک نئی چیز جو ہے پچھلے کچھ سمائے سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو ایرن ڈوم سسٹم ہے اسرائیل کا وہ تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے اور بہت سارے ستھانے لوگ بھی مارے گئے اسے کار جا رہا ہے اور بہت سارے 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 سرائیل میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر ہو رہے ہیں اور جو سامنے بھی آئے میڈیا میں جس میں کئی ریسیڈنشل علاقوں میں آگ لگی ہوئی دکھائی دی تو بتایا جا رہا ہے کہ جو راکٹس تھے یہ راکٹس گرنے کی وجہ سے جو ہے یہ آگ لگی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو علاقہ ہے گولن ہائٹس کا جو کہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اس علاقے میں بسیکلی یہ اس کو نشانہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اور یہاں پہ بہت ساری جگہ پہ اسرائیل کا جو ایمیونیشن ہے ہتھیار گولہ بارود جو ہے وہ بھی ان علاقوں میں کئی جگہوں پہ تھا اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اب دیکھیں اس میں جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے یہ حملے ہوئے اور رات بھر کئی علاقوں میں سائرن بستے رہے لوگوں کو جو ہے وہ شیلٹر ہومز میں تورن جانا پڑا بنکرز میں جانا پڑا اس کے بعد نیتن یاہو جو ہے گورنمنٹ اس کے اوپر بھی اس کی بھی تیکھی آلوچنا ہو رہی ہے اور اسرائیل کے پور پردھان منتری ہیں انہوں نے یایا لیپڈ ہے نام ان کا انہوں نے جو ہے خود یہ سوال اٹھائے سوشل میڈیا پہ یہ تک کہہ دیا کہ اتھائی اسرائیل جو ہے وہ سرکار کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس پرکار سے آپ دیکھیں تو اسرائیل کی سرکار جو ہے وہ خود اپنے ہی لوگوں کی آلوچنا کا بھی شکار ہو رہی ہے کیونکہ اتھائی اسرائیل میں بہت بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ خوف میں ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو مطلب ہمیشہ یہ لگا رہتا ہے کہ کبھی بھی بہت بڑا یودی چھڑ سکتا ہے اب روکیٹس جو ہیں وہ بھی اسرائیل میں گرنے لگے ہیں ریسیڈنشل علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس زیادہ خطرہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ زیادہ خطرہ اب ہزباللہ سے ہے کیونکہ اس کے روکیٹوں سے ہے وہ لگاتار برس رہے ہیں اس وقت اسرائیل پر لیکن آپ دیکھیں تو پچھلے ساتھ اٹھ مہنے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہزباللہ کے قریب چار سو لڑاکے جو ہیں وہ اسرائیل نے مارے ہیں تو اس کے بدلے جو ہے اب ہزباللہ اور ابھی جو ان کے کمانڈر تھے ان کی حتیہ فوج شکر ان کی حتیہ کے بعد جو ہے اب بہت ہی آکرامہ کھو گیا ہزباللہ اور نسراللہ جو ہے ان کی لیڈر جو ہے انہوں نے بلکل اکدم تابر توڑ ہم نے شروع کر دی ہیں اور ایران دیکھیں آپ ایران بلکی پیچھے ہیں یود میں ابھی تک ایران سے جیسا امید کی جارہی تھی ایسا بتایا جا رہا تھا کہ ایران فوراں یودی شروع کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑی سٹریٹیجی کے تحت جو ہے وہ جیسا ہم پہلے اس پر چرچہ کر چکے ہیں جو پروکسیز ہیں ہزباللہ جو ہے اور اس میں بھی جیسے ہوتی ہے ہزباللہ ہے تو اس میں بھی کمان جو ہے فیلال ہزباللہ نے سمال رکھی ہے اور روکیٹ سے مزائل سے لگاتار حملے ہوئی رہے ہیں اس کے علاوہ فیدائی نٹائک بھی تو پھل ملا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ ہزباللہ کا بڑا حملہ تھا اور خبر ایسے بھی آ رہے ہیں کہ چونکہ اگر ایران کی بات کی جائے ایران شانت ہے اپنے پروکسیز کو آگے کر رہا ہے لیکن ایران کے سامنے بھی ایک لکش ہے ایک پرمانو سمپن دیش بننے کا اسی کو لے کر اس نے اپنا ایک تارگٹ سیٹ کیا ہے اور اس سے پہلے ایران نہیں چاہتا کہ کسی طرح کا حملہ ہو یا کسی طرح کا یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی امریکہ کے سانسل ہے مائک درنر انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے اسی سال دوہزار چوبیس میں ہی دسمبر تک جو ہے وہ خود کو پرمانو سمپن دیش گوشت کر سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ باقی ایک بہت بڑی گھٹنا رہے گی کیونکہ اگر کوئی بھی کنٹری جب اپنے آپ کو پرمانو نیوکلیر ویپن سٹیٹ گوشت کرتا ہے تو اس کا پورے علاقے پہ بہت بڑا اثر ہوگا اور ان فیکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے علاقے کی جو راجنیتی ہے کوٹنیتی جو ہے وہ پوری بدل جائے گی اگر ایران یہ کرنے میں سکشم ہوتا ہے آپ دیکھیں دوہزار پندرہ میں ایران نے جو ہے ایران کی امریکہ کے ساتھ ایک پرکار کا سمجھواتا ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ایران نے جو ہے وہ اپنا پرمانو کارکرم روپنے کا فیصلہ کیا تھا اور بدلے میں جو ایران کی اوپر سینکشنز لگے تھے وہ کم کر دیے گئے تھے لیکن یہ بات زیادہ دن تک چلنی پائی اور دوہزار اٹھارہ میں بتایا جاتا ہے کہ ایران نے پھر سے جو ہے اپنا نیوکلیر پروگرام جو چل رہا تھا اور اس کے لئے بائیڈن کو ہی ذمہ دارایا جاتا ہے بلکل بھی اس کی وجہ رہے ہیں پونٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں ایسا بتایا جاتا ہے جو بائیڈن گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ ایران کے ساتھ پھر ایک بار کسی طرح کی ڈیل پر پہنچا جا سکے اور ایران کا جو پرمانو کارکرام ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہو پائی اس کی وجہ سے جو ہے ایران کا گفچک طریقے سے ہی سہی بہت ایران کا جو نیوکلئر پروگرام ہے وہ لگاتار کنٹینی ہو رہا ہے اب دیکھیں اگر ایران اپنے آپ کو پرمانو کےپیبل سٹیٹ گوششت کر دیتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہے اسرائیل کے پاس نیوکلئر وام ہے ایران اپنے آپ کو پرمانو سمپن گوششت کر دے دونوں کے پاس بیلیسٹک میزائلز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ریڈ سی میں اور اومان کی کھاڑی میں امریکہ کے وارشپس کھڑے ہوئے ہیں جس میں میزائلز ہیں نیوکلئر کےپیبل میزائلز ہیں اوپر روس جو ہے وہ آرڑی یوکرین سے یودھ چل رہا ہے اس کی نگاہ پوری ایران پہ ہے وہ ایران کو سپورٹ بھی کر رہا ہے ایسی استیدی میں آپ دیکھیں یہ جو پورا علاقہ ہے میڈلی لیسٹ کا جس کی ہم چرچہ کر رہے ہیں یہ صرف بعد گازہ سی سپائر تک سیمیت نہیں رہے گی یہ معاملہ جو ہے وہ اگر نیوکلئر سٹیٹ کوششت کرتا ہے ایران تو کبھی بھی جو ہے کسی بڑی گھٹنا کا روپ لے سکتا ہے تو اس لیے جو ہے اور وہ آنکھ دکھانے میں سکشم ہوگا بڑے بڑے تیشوں بالکل اور ایران نہیں چاہتا کہ اس سمائے ایسا بتایا ہے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے جیسے مائک ٹرنر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران ابھی نہیں چاہے گا کہ کسی طرح کا ید ہو اور ید ہوگر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا جو نیوکلئر پروگرام ہے اس کو یہ گڑڑ ہو جائے گا یہ جو پلاننگ ایران کی اگر ہے ایسی اور چل رہی ہے خود کو پرمانو سمپندش گوشت کرنا چاہتا ہے اگر مان لیجے واقعی ایسا ہے اس کے بارے میں کچھ دعویٰ تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ پروگرام ڈیریل ہو جائے اس لیے ایسا کہا جا رہا ہے کچھ امیرے کے سانسل مائک ٹرنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹریٹیجی کی طرح پرمانو کیا پیران چاہتا ہے کہ پہلے پرمانو کیفیبیلیٹی حاصل کی جائے خود کو پوشت کیا جائے اس کے بعد پھر اس معاملے کو تھوڑا سا اچھا اب یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہزباللہ اتری اس ریل میں حملہ کر رہا ہے دوسری طرح خبر یہ بھی آئی ہے کہ گزہ میں جو اس ریل کے جو بندھک تھے ان میں سے کچھ بندھک مار دیے گئے ہیں اور اس ریل جو سرکار ہے اس نے اس بات کی پشتی کی ہے اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے یعنی حماس اور ہزباللہ دونوں طرف سے وار چل رہا ہے اور یہاں پر کوشش ہے ہی کی جائے رہی ہے کہ کسی طرح سے اس ریل اور جو ان کے سیوگ کرنے والے دیش ہے ان کو توڑا جا سکے بایان کی طرح سے پریشر ٹیکنیک ہے کہتے ہیں کہ ابھی بھی سمتر ایسے اس ریلی بندھک ہے جو گزہ کے کسی جکھا پر اس وقت بندھک بنائے ہوئے ہیں اور ان کو مارب ہی جا رہا ہے یعنی پریشر ٹیکٹس یہاں پر بھی دیکھیں آپ نے ٹھیکی کیا شاید یہی وجہ تھی کہ امریکی ویدیش منٹری جو انٹینی بلنکن ہے انہوں نے ابھی تین دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ یہ آخری موقع ہے کہ جو بندھک اس ریل کے ہیں ان کو اگر واپس آپ کو لانا ہے تو یہ آخری موقع ہے کہ آپ کو سیز ویر کی دشا میں آگے بڑھنا پڑے گا اور ایک شانتی ہونی چاہیے شاید انٹینی بلنکن یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ مطلب اگر اب سیز ویر نہیں ہوگا تو یہ بندھک یہ سب خطرے میں ہوں گے تو دیکھیں کل ملا کے اب جو سیچپیشان وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ غازہ کو لگتار مشانے بنا رہا ہے ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بڑا اٹیک ہو رہا ہے کہنا لوگ مارے جا رہے ہیں تو اسرائیل اپنی طرف سے تو جو اگریشن برت رہا ہے وہ تو جاری ہی ہے اب دوسری طرف جو یہ سیز فائر ہے کہ ایجپٹ میں جو کاہرہ میں میٹنگ ہونی ہے اس سے کیا نکل کے آتا ہے وہ کتنا ہماس اس سے مطلب سمجھواتا کرنے کو رازے ہوگا اگری کرے گا کتنا نیتن یہود تیار ہوں گے کتنا ہزبولہ اور ایران جو ہے اس کو لے کے کیا میسیج کر رہا ہے ایک خبر اور آ رہی ہے کہ جو امریکی ویدیش منترے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک پوائنٹ پر اسریل مان گیا حالانکہ وہ بندو کیا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی ہے لیکن کوشش ہی کی جاری ہے کہ ہماس کو منہ لیا جائے تو لگ رہا ہے کچھ possibilities دکھائے دے رہی ہے کیونکہ ان سب حملوں کے بیچ میں اسریلی بندک مارے جا رہے ہیں ہماس ہزبولہ کی طرف سے لگاتار اٹھا کر رہا ہے ان سب کے بیچ میں کچھ شانتی بارتا یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں دیکھیں اب بات کہاں آکے فس جا رہی ہے کی نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ سیز فائر کی ذمہ داری ہماس کے اوپر ہے وہ سنور تائے کریں جو ہماس کے لیڈر ہیں یا سنور وہ تائے کریں کہ سیز فائر وہ چاہتے گی نہیں چاہتے دوسرا جو ہماس کا کہنا ایسا ہے کہ یہ جو ہے نیتن یاہو اس میں اپنی نئی شرطیں رکھ دیتے ہیں ہر بار اس لئے سمجھواتا نہیں ہو پا رہا ہے تو اب دیکھیں کل ملا کے یہ جو دونوں پکش ہیں ان کے بیچ میں اگر کسی سمجھواتے پہ پہنچنا ہے تو ایک بات تو یہ تہہ ہے کہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے اٹنا پڑے گا ہر رات کی صبح یعنی کہ ہر رات مسائل سے حملے ہوتے ہیں لیکن صبح ہوتے ہوتے ماہول گرما جاتا ہے جو پیس کی بات ہو رہی ہے مدیستہ کی بات ہو رہی ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن پھر کوشش کی جاری ہے لیکن یہ کوشش جو ہے وہ کتنا رنگ لے کر آتی ہے اور کیا کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہے یا اسی طرح سے پروکسی وارڈ چلتا رہے گا اور جو لوگ ہیں وہ یہاں کے مارے جاتے رہیں گے اس قبر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی اب بنی ری حوالی ساتھ